نا پوچھ بنیزادوں سے یہ ہجر کیسے چھیلا ہے خوش نصیب کون ہو تھا؟ پا لینے والا یا کھو دینے والا؟ افکورس ان افتم جس نے پایا اس نے پا کر مٹھی کر دیا اور جس نے نہیں پایا وہ خود خاک میں مل گیا مالک مہپارہ ویگم کی ڈرائیور کی پاس ایک پتہ ہے وہ نوٹ کر لو ہم تھوڑی جرمے وہیں جائیں گے ٹھیک ہے مالک یہ آج کی میٹنگز کینسل کرتے ہیں مالک سلام علیکم صاحب وعلیکم سلام چاہاں کرنا ہے سروس کرتے ہیں آل چینج کرنا ہے یا گاڑی کو چکل کر سمکا دیں وائنگ بھی کر دیں گے صاحب اور کمپاؤنٹ پاولیش بھی کر دیں گے اپنے استاد کو تو بلانا تھا کیوں صاحب سنائے تم لوگ دو نمبر کام کرتے ہیں ایسا ویسا کچھ نہیں کرتے ہم صاحب سنائے تم لوگ لوگوں کی گاڑی خراب کرتے ہو اور دگنے پیسے لیتے ہو اس نے بول دیا صاحب آپ کو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا آپ نے غلط سنائے اگر دو دمریاں کرنی ہوتی نا صاحب اس گاڑی میں آپ نہیں ہم بیٹھے ہوکے میں خود اندر جاؤں پھیرو روجا بیٹھا دوم ہی رکھ پیلے گا آپ روجا صاحب یہ ہے یہ بندہ ہے اب بولو سیٹ کیا بات ہے کیا کللو استاد گارج ہے یا پراڈ کا اڈڈا کیا لوٹ مار مچائی دیا یہاں زبان صوبال کے سیٹ کللو استاد نے زندگی پر دو نمبری نہیں کی پتہ ہے کللو استاد نے دو نمبری نہیں کی پرنا کم از کم حرام کے پیسے سے یہ سن ساٹھ کا ریڈیو ہی بدل لیتے اس میں سے اب گانا کم اور رون زیادہ سنائی دیتا ہے بریزہ برو بے وفا بے وفا بھول کیوں نے اپنے کللو استاد کو کیسے بھول سکتا ہوں تو کیا چپ چاپ وہاں سے غائب ہو کے یہاں چپے بیٹھے ہیں اپنا ذرہا کسی کو تو دے جاتے ہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تو لمبی کہانی ہے پیاری سناوں گا تجھے مجھے بتایا تھا جانو نے کہ اپنا پریزہ بڑا سیٹ بن گئے پڑ تو رہا کب ہوا جانو سے منا کا تو ہی تیری وہ تو نیرا زن مرید بن گیا بیوی کے پلو سے بن گیا وہ ملتا نہیں ہے تم سے تین چار مینے میں آج دائق دعوہ اچھا تو اپنی بتا چھوڑ اسے کہاں رائت نے دے میری کہانی بھی بہت لمبی ہے ساد دودھ پتی کی ڈبل مار کے بڑی چینک موالے اوئی کھا کے سامنے نے چاہ کی دکان کو بول کیا ڈبل دودھ پتی صاحب اپنے ہاتھ سے بناوں گا صاحب آپ کے دوست ہیں صاحب غلطی ہوگی حرم آپ کے زہر مت دالنا چلا بشو اللہ اندر آ میری تو سنلی استاد اپنی نیس نائی پوری کیا سناؤ شدہ دے وہ جگہ تو زبردستی خالی کروالی تھی بلدیا والوں میں کہتے کبزے کی جگہ ہے وہاں ویسے ہی میرا کام ٹھپ چل رہا ہم نے اپنے استادوں سے کھولے انجن والی گاڑیوں پہ کام سیکھایا آج کل پتا نہیں کیسی کیسی گاڑیاں آ رہی ہیں لگتا ہے ہمارا دور تو آپ گزر گیا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں استاد مجھے اپنی نہیں اپنے ان کاریگروں کی فکر ہے پریزاد سوچا بڑے شہر میں جا کے کام جمعنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں یہ کم بخت بھی کچھ سیکھ جائیں گے اور اب کیسا چل رہے کام یہ رڑکے بڑی محنت کر رہے ہیں ہر تو سناو امیر بند کے کیسے لگتا ہے سنا ہے بندے کا سوری بدل جاتا ہے کوئی اور طریقہ نکالنا پڑے گا جس سے ہمارا کام بھی ہو جائے اور اس کی خودداری کو ٹھیس بھی نہ پہنچے جو بھی ہو مجھے مہینے کے آخر تک کلو ستاد کا گراج اپ ٹو ڈیٹ چاہیے ہو جائے گا سر لیکن سر اگر آپ برانہ منائیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں خیر خواہ ہوں آپ کا اور یہ میرا فرض بھی ہے کہ تمید کیوں مانتے ہو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے ہیں سر انسان پیسہ بہت مشکل سے کماتا ہے بچمن جوانی میں اور جوانیاں بڑھاپے میں بدل جاتی ہیں پیسے کماتے کماتے لیکن آپ جس طرح شاہ خرچی کرتے ہیں کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خزانہ وقت سے پہلے مالی تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا کمالی مگر تمہیں خرچ کرنا نہیں آتا بھی ایک کمانے والی کی پہلی شرط خرچ کرنا سیکھنا ہے اور جو خچات تمہارے دل میں پل رہے ہیں وہ ملا جواز ہے اس دولت کی دنیا میں آکر میں نے ایک چیز سیکھی ہے پیسہ ہی پیسے کو کیچتا ہے ٹھیک کہتے ہیں آپ سر میرے لئے کیا حقا ہے سر فلحال لبنہ میں میرا مطلب ہے ماپارہ میڈم کے سارے معاملات دیکھتے رو وہ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی پروڈک بننا چاہیے مجھے یاد ہے سر ہو جائے گا مجھے یاد ہے سر آہاں جی مجھے یاد ہے مجھے یاد Bürے مجھے یاد شوس سپر وائزر نے اسے گیٹ پر روک دیا آپ کہیں تو آنے تو ماجد جی پندی کا حوالہ دے رہے تھے شاید آپ کو کوئی جاننے والا پرانا اچھا ہاں ٹھیک ہے جی بیج دیجیوں گا سر آسلام علیکم و آلیکم سلام ماجد بھائی کیسے ہیں آئی آئی پلیز بیٹھئے مہم شکری آپ کو خیریتیں ہیں خیریتیں ہیں اللہ کا بار شکریہ آپ کیسے ہیں بس بے میں محاصر چاہتا ہوں بغیر بتائے یہاں چلا آیا وہ درسل میں مجھے مرزا صاحب نے کہا خیروں کی طرح بات کر جائیں ماجد بھائی میں تو آپ کے لئے وہی پرانا محلے والا پریزاد ہوں آپ مجھے ویسے ہی بکا رہے ہیں یہ آپ کا میرا مطلب تمہاری بڑھائی ہے مگر اب تو تمہارا مقام ہم سب سے بہت بلند ہو گئے میرے جیسے سینکھڑو پھر رہے ہیں تمہاری اپیر خدمت پھرنے کی تمہارے ملازم بن کے یہ بیکھا ہے میں چھے ایک قرآنی باتیں چھوڑیں آپ مجھے بتائیں چاہے لیں گے کافی نہیں تکندب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تمہارا وقت بہت قیمتی ہے اس لئے زیادہ نہیں لوں گا ایک ضروری بات کرنی تھی مجھے بتایا تھا مجھے صاحب پہ مجھے آپ کا وہی یا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری جگہ قبل کو نوپ نہیں مل جاتی قبل کو مگر ہاں وہ ناہید نہیں چاہتی تھی کہ اس کے والد اور اس کی بہن اکیلے رہے ہیں تو میں نے سوچا میں اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں تو قبل کی گریجویشن بھی ہو گئی ہے مینتی لڑکی ہے کمتل جانتے ہو جو بھی کام دوگے وہ بہت اچھے سے کر لے گی وہ تو ٹھیک ہے مگر مرزا صاحب راضی ہوں گے مجھے تو مجھے تو کوئی اعتراز نہیں آپ دونوں بھی ہاں کام کر سکتے ہیں ویکنسی کی بھی فکر نہیں کرنی ہاں میں وہ میری تو نوکری لگی بھی ہے ایک جگہ پہ نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں وہاں پہ تو وہ پھر صبح کے وقت ادھر آکے ملادمت کرنا توہاں مشکل ہو جائے تو میں نے سوچا اس لئے بہتر ہے کہ اگر قبل ہی نوکری کر لے یہاں پہ کوئی بھی مناسب سی جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے قبل کو کہیئے کہ اور کل سے ہی جائن کر لے بہت احسان ہو گئے تمہارا سکھل بات اینی آپ مجھے سن رہی ہیں ready on mark one two three three you are live now two three two three three two three 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 two three two three three میں نے تمہیں وہاں اپنی نوکری کی بات کرنے کے لئے بھیجا تھا بیٹا تم جاگے کھول کی نوکری کی بات کر کے آگے اچھی طرح جانتے ہو کہ وہ ماسٹرز کرنا چاہتی ہے آگے پڑھنا چاہتی ہے اگر کھول ماسٹرز کر بھی لے تو اس سے بہتر نوکری نہیں ملے گی اسے تانی اس بریز رات کے کون سی ایسی لوٹری نکلی رات و رات وہ بیکاری سے شہنشاہ بن گئے پھر بھی محلے والوں سے اس نے مو نہیں پھیرا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا رہا تو میرے تو ہاں ہاں جانتا ہوں جانتا ہوں بہت بڑا عیسان کی ہے اس میں ہم پہ مگر میں اس کے ہاں کوئی معمولی نوکری نہیں کر سکتا محلے میں تو وہ سارا سارا دن میرے گھر کے بار کھڑا رہتا تھا کہ میں اس کو اپنے نوٹس موں الجبرا کے مشکل سوال ہر کر کروں اور آج میں اس کے ہاں ایک معمولی کلرک کی نوکری کروں یہ مجھ سے نہیں ہوگا پیٹا مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے ہاں ہاں سارا نصیب تو میرا ہی پھوٹا ہوئے نا روز آپ کے دانے سننے پڑتے ہیں مجھے اب مجھے میری قابلیت کے مطابق نوکری نہیں مل رہی تو کیا کروں ڈاکھی ڈالنا شروع کروں ساراک پہ جو باہر لوگ کھڑے وئے ان کو لوٹوں یہ ہی چاہتے ہیں ہر چیز کی انتہا ہوتی بات تو سنو ماجیت کو میں بات کرتی ہوں ماجیت سے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے بہت چھڑا ہو گیا کھو ہے نوکری کی جائی اب آپ بالکل فکر نہ کرو میں اس جوب کیلئے تیار ہوں ماسٹرز تو پرائیویٹلی بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن اگر میری یہ جوب کرنے سے اس گھر کے ہم سب کی حالات کچھ بیتر ہو جائیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سر میں نے مسکبل کو سارا کام سنچاہ دیا صحیح ہے کسی قسم کی پریشانی تینشن بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بیٹھو سر مجھے لگتا ہے میں اس جوب کیلئے کوالیفائیڈ نہیں ہوں یہاں پر کوئی بھی اتنا کوالیفائیڈ نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے لوگ ادھورے آتے ہیں ادھورے چلے جاتے ہیں فکر نہ کرو سیکھ جاؤ گی کام سر میں جانتی ہوں آپ نے صرف ہماری فیملی کی مدد کرنے کے لئے یہ جوب نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے ہم ایک اچھی اسسسن کی ضرورت تھی تم خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالو اپنے ذہن پر اور تم مجھے یہ سر پر کہنے کی ضرورت نہیں اب میرے نام سے بھی بلا سکتے نہیں سر جانتی ہوں آپ کا ضرف بہت بڑھا ہے لیکن پلیز آفس کی حد تک مجھے یہ پروٹوکول منٹین کرنے دیں نہیں چاہتی کہ آفس کا ڈیکوریوم میری وجہ سے ذرا بھی خراب ہو تو چلو ٹھیک جو تمہیں بہتر لگے تمہیں وہ بتا دے گی تمہاری جگہ دکھا دے گی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جی جگہ سے بتا دے گا سر آپ کا بہت شکریہ اور سر میں پوری کوشش کروں گی کہ جلدی کام سیکھ جاؤں اور میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو ٹھیک اجازت planner سلام李 irritating تم سیٹھ سہباز؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے زحمت کی آنے کی اس کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تشریف رکھئے تشریف تا ہم اس وقت رکھیں گے جب تم ہماری آفر قبول کرو مجھے آپ کی آفر قبول نہیں ہے جو کام میرے مالک بحیروز نے کبھی نہیں کیا اس میں میں کیسے ہٹ ڈال سکتا ہوں اس ایرئے میں ہمارا زیادہ کام چلتا ہے انفورچنٹلی شہر کا وہ حصہ تمہاری فیکٹریوں کے آس پاس بڑھتا ہے نہ جاتے بے بے تمہیں ہماری سپورٹ کرنی ہوگی ساتھ دینا ہوگا نہ میں خود اس ڈرگز اور اجالی عدویات کے مکروض ہندے میں شامل ہوں گا نہ ہی میرے علاقے میں کسی کو اس راہر قانونی کام کی اجازت میں لے گا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے اچھی طرح سوچ لو اس سے پہلے بھی ہم تمہارے سیڈ بحروس کریم کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکے ہیں اور اب اس کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی روک نہیں سکتا اس بات کا تو وقت ہی فیصلہ کرے گا فلحال آپ میری جگہ میرے علاقے میرے مہمان بند کر رہے ہیں اس لئے میں آپ کو وہ جواب نہیں دوں گا جو آپ ڈیزارف کرتے ہیں اور یہ سہولت آپ کو بار بار مجسم نہیں ہوگا جو کام میرے مالک کے دور میں نہیں ہوا وہ میرے دور میں کیسے ہو سکتا چاہے مجھے کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے اور میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ سب ذہن نشین کر لیں موسیقی موسیقی پیر ملک آتھول موسیقی 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 یاد کرو سارا سمجھے ہاں بھئی کیسا تو آفیس اوفی کیا بتاؤں آفیس نہیں جیسے پورا شہر بسا ہو ہے اس چاندار امارت میں ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک سیکشن سے دوسرے سیکشن میں جانے کے لئے گھنٹا لگ جائے کر اتنی بڑی بڑی لفٹیں نہ ہو اور آپ ہی کیا بتاؤں ایک نئی دو نئی تین تین ریسٹران ہے سٹاف ممبر کے لئے میری زاد بھائی نے تو جیسے ایک سلطنت کھڑی کی گئی ہے آنی السلام علیکم موالیکم السلام یہ دفتر کی گاڑی تھی جو چھوڑنے کے لئے آئی تھی تمہا جی وہ ماجد بھائی دراصل ہمارے کے علاقے میں نہ کوئی سٹاف بان نہیں آتی تو ٹرانسپور افسر نے خاص طور پر میری لئے گاڑی ارینج کی تھی خاص طور پر تمہارے لئے کیوں؟ پتہ نہیں شاید بڑی زاد بھائی نے کہا ہوگا اسے پتہ ہے آفس میں نہ میں انہیں سر کہتی اچھا پی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے چائے کے ساتھ ساتھ مزیدار کھانا کچھ بنا اچھا میں بناتی ہوں کچھ نہیں ہوا ایسے ڈانٹ کھائی ہے پڑھ نہیں رہی تھی میں لے کے آگ کیوں؟ ارے ہاں میں آپ کو بتانا بھول گئی یہ مجھے کچھ ایڈوانس ملائے انہوں نے کہا تھا کہ قسطوں میں کٹے گا تو یہ رکھ لیں چل پہت چل پہتے گا پڑھ نہیں اوپر سے رونہ ہیں خالہ کے سامنے رونہ شروع مجھے اچھا کرتی کرتی یہ تمہارا پرانا محلے دار ہماری چھوٹی بہن پر کچھ زیادہ مہربان نہیں ہو رہا کیا مطلب آپ کا اس پاکس ہے میرا مطلب یہ کہ پہلے ہی دن سپیشل پیکنڈ راک کوئی کام ہی نہیں کیا اور پھر بھی تنخواہ ہاتھ میں تھماتی اتنا پروٹو فار پہلی بات یہ کہ میری بہن تو یہ نوکری کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی آپ نے اپنی جگہ پہ اس کو یہ نوکری لگوائی اور ہمارے گھر کی خاطر یہ وہ نوکری کر رہی ہے اور جا رہی ہے اس کے باوجود آپ اس پہ شک کر رہے ہیں میں کسی پہ شک نہیں کر رہا اور میں کسی پہ الزام لگا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی چھوٹی بہن پہ نظر رکھو اور یہ کل کا فقیر پریزہ رات و رات اتنا بڑا بزنس مین ایسے نہیں بن گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تل کو ہمیں پشتانا پڑھے آجے بچہ لیتے ہیں ہم بچہ تائی رہے ہم سا پھر بھی سر میں یہی مشورہ دوں گا کہ ان لوگوں سے جتنا دور رہیں بچ کے چلیں اتنا ہی بہتر ہے سر دریاں میں رہ کر مگر مجھ سے بہر رکھنا اچھا لیے سر میری کسی سے دشمنی نہیں ہے کمالی اور اگر وہ دشمنی دبانا چاہتے ہیں تو وہ مجھے ہمیشہ تیار پائیں گے اسی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے خود کو پریشان مت کیا کرو اچھا وہ یونیورسٹی کے فنکشن کا جو گرانٹ تھا وہ چیک پہنچا دیا تم نے جی سر میں خود گیا تھا لیکن سر وہ لوگ اسرار کر رہے تھے کہ آپ ہی ان کے فنکشن میں چیپ گیسٹ کے طور پر شرکت کریں اور ہاں سر وہاں آپ کے ایک استاد ملے تھے پرانی یونیورسٹی سے ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں کون؟ وی سی صاحب کے کمرے میں ملے تھے کیا نام؟ ہاں مختار صاحب مختار صاحب؟ سر وہ تو مصر سے میرے ساتھ آنے پر بڑی مشکل سے ٹالا ہے ان کو انہوں نے تحقید کیا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے فنکشن میں شرکت کریں گے اچھا تم کی بہانہ بنا آتے کمالی تمہیں پتہ ہے میں ایسی بھیڑ بھار والی جگہوں میں جانے سے کتراتا ہوں سر میں نے تو بہت کوشش کی تھی ٹالنا چاہا تھا لیکن وہ بزرگ جلال میں آگئے کہنا لگے کہ پریزار سے کہنا اگر وہ نہ آیا تو میں خود اس کے آفیس آجوں گا مختار صاحب اپنی دھن کے پکے ہیں کہیں پہنچ ہی نہ جائیں دفتر کمالی کہاں پسا دیا تم نے مجھے آیا کتنے بجے ہے فنکشن میں جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا وہ اسی طرح کی ایک درستگاہ سے پایا بہت سی یادیں وابستہ ہیں میری یونیورسٹری کے دور سے اور میں بہت شکر کذار ہوں اور میرے لئے بہت احزاز کی بات ہے کہ میرے استاد نے مجھے آنے کی دعوت دی جاتے جاتے آپ ہنچ ہمائے مغیر نہیں جا سکتے جی ہاں نہیں جا سکتے جی ہاں نہیں جا سکتے شائری تو اب میں نے چھوڑ دی شائری تھی ہی کہاں کچھ شدھورے ٹوٹے پوٹے لفظ تھے ایسی ایک ادھوری نظم سنا دیتا کبھی تم نے کہا تھا واپس لوٹ جاؤ کبھی تم نے کہا تھا واپس لوٹ جاؤ کہ محبت حق ہے فقط کچھ خوب روحوں کا حسن کے شہزادوں کا بہت دلکش سے جسموں کا فلک کے پریزادوں کا مگر اس سوغات سے آری میں ایک عام سا کاری سو واپس لوٹ آیا مگر یہ کہنا پایا بہت برباد ہوتے ہیں فقط چہرے کہاں کچھ دل بھی پریزاد بھتے یہ دل جب ٹوٹ جائے تو فلک بھی کام پٹتے ہیں محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں تو دیکھ لو جانا تمہارے شہر میں آج جنگلوں کا سکوت ہے تمہیں ناستہ جس پر وہ محبت بھی مشروط ہے تمہارا حسن بس ایک سراب ہے اور کیا دل کش کیا بتصورت اور کیا دل کش کیا بتصورت ہر چہرے پر نقاب ہے ہر شخص باہجاب ہے آپ کی عزت اور محبت کا بہت بہت شکریہ خوش رہیے عباد رہیے خدا حافظ پریزاد سر پریزاد سر میرا نام خورت علین ہے میں آج اینی کے نام سے ایف ایم ویڈیو پر شو کرتی ہوں میں آپ کی بہت بڑی فیر ہوں بہت بڑی کیا دنیا میں سب سے بڑی فیر ہوں میں آپ کی میں آپ کا انٹیو کرنا چاہتی ہوں مجھے مجھے آپ کا وقت چاہیے پریزاد سر پریزاد سر میں آپ کا انٹیو کرنا چاہتی ہوں مجھے بہت دے دیجئے پریز 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 بہت سر بہت سر کمال کر دیا آپ نے سر میں آپ کا محتقید ہو گیا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا سر کہ آپ کے اندر اتنا عالی شایر چھپا بیٹھا ہے اس شایر کو تو میں پہلے ہی معاف چکا بیسے بھی اس معاشرے میں انسان کا صرف شائر ہونا کافی نہیں خود کو ثابت کرنے کے لیے کبھی کبھی اور بہت سی حدیں بات کرنے پڑتے ہیں صحیح کا آپ نے سر پرہا سر وہ یاد آیا وہ لڑکی ملی تھی نا جو کسی ریڈیو میں پریزینٹر تھی وہ بہت زد کر رہی تھی آپ کا نمبر مانگ رہی تھی تو میں نے آپ کے آفیس کا نمبر دے دیا پرسنل نمبر نہیں دیا کیوں سر وہ آپ کا کوئی انٹرویو کرنا چاہتی ہے جس کا وہ انٹرویو کرنا چاہتی ہے وہ ایسی کسی نیویسٹی کی چار دواریوں میں تاک کرنے اسے کہنا مہین کنی ڈھوڑ گیا ہے قبل کبل تم ابھی تک گھر نہیں گئی سر میں سٹاف کی گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں وہ ٹرافک جہاں میں پھنس گئی ہے ڈرائیور کی کال آئی تھی مجھے تو ہمارے دفتر میں صرف ایک گاڑی تو نہیں سا کرو تم بلکے چھو آجو میرے ساتھ آمیں چھوڑ دے سر اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے آپ فکر نہ کریں میں چلی جاؤں گی اس میں تکلف کی کیا بات آجو آپ اندھر آئینا سر پلیز اببہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے آج نہیں پھر سہی اگر اببہ کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو دروازے سے ہی لوٹا دیا تو مجھے خواموخہ کی ڈانٹ پڑ جائے گی سر آپ ایک کپ چائے کے لئے تو وقت نکال ہی سکتے ہیں پلیز ایک کپ چائے کے لئے تو وقت نکال ہی سکتے ہیں میں وعدہ کرتی ہوں آپ کا زیادہ وقت بلکل نہیں لوں گی سر پلیز چلے موسیقی آئی نا سر آپ اندر آئے پلیز آئی آپی آپی دیکھو تو میں کنے ساتھ لائی ہوں سوالاکم سوالاکم سلام آم سوالاکم موسیقی موسیقی سیر میں آپ کے لئے جلدی سے کپ چائے بنا کر لاتا ہے ہاں میں جانتی ہوں آپ کا وان پور کی انتی ہے آپ سے آپ سے ضروری بات کرنی تھی مجھے چیا بات میں نے آپ کو بیٹھنے تک کرنی کا ایرے آر وہ چچا جان کی اینہ کی رکھتے ساملے کم آجد آمم، علیکم السلام اینہ تو دے دیتے ساتھ تم لوگ بھی نہیں ہم Lanka بس کبھی کبھی دوبارہ بزرنے سے گریس کرنا وہ پریزہ تھا کول کو چھونے آئے نا اس لئے آئے صدر بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ کھڑے کھڑے تھکا دیا مجھے اسلام علیکم مرزہ صاحب پریزہ جیتے رہو ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر ہے تمہاری آج کمل سے تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا اب بیٹھو بیٹا بیٹھو میں بری اب مجھے جانا ہوگا کافی دورے کام چھوڑ کر آیا ہوں پیچھے سر آپ کا بہت بہت شکریہ آج صرف میری وجہ سے آپ نے اتنی زیمت کی اس میں شکریہ کی کیا بار ماجد وقت ملے تو دفتر چکر لگانا ضرور ہاں ہاں بالکل ضرور لگانا اچھا مرزہ صاحب دعاوں میں یاد رکھئے گا جیے تیرے بیٹھو کمل بیٹھا جاؤ مہمان کو رخصت کبھو نہیں نہیں مرزہ صاحب اس تقلیف کی ضرورت نہیں میں پہلے بھی آپ سے کہا میں آپ کے لیے آج بھی وہی پرانا پریزاد ہوں اسی شرمندہ ہوتا ہوں سعادت مندی ہے بیٹھا تمہارا ہم تو اس قابل نہیں ہیں خدا پس جی خدا پس جی خدا پس جی آپ اتنی جلدی جا رہے ہیں رسل بہت دورے کام چھوڑایا ہوں میں تو جانا ضروری ہے میں اگر اصل بچیوں کو سلانے چلی گئی تھی جب بھی کوئی مہمان آتے ہیں تو بہت شور کرتی ہیں جی بات ہے اپنا خیال رکھنا خیال خیال خود سے کبھی رکھتا ہے کوئی خیال تو تب بھی رکھا جاتا ہے جب کوئی خیال رکھنے والا ہو سنا تھا حسن جب انسان کے دسترس میں آ جائے تو وہ اپنی کشش کھو دیتا ہے محبت نہ قدروں کا کھیل نہیں نبھانے والا ہی نبھان سکتا ہے جب محبت کو کھیل سمجھتے ہیں ہارتے بھی وہ کیونکہ محبت کھیل نہیں انکھا اے ناہیت کہاں جا کے بیٹ کی ہو میں میں آپ سے باہر مل ستی ہوں کبھی آپ سے بہت ضروری بات کرنے ہیں مجھے مجھے میں کبل کے ہاتھ آپ کو پتا اور جگہ اور وقت سب کچھ بھیج دوں گی بس انکار مت کیجے گا آپ کے جواب کو انتظار کریں آ رہی ہوں موسیقی یہاں صرف زور کو سلام اور پیسہ دنیا کا سب سے بڑا زاور سب سے بڑی طاقت ہے آج جو دنیا تمہیں دھدکار رہی ہے کل تمہیں سرائے گی ہمارے آگے جھکے گی بس تمہیں جھکا نہ آنا چاہیے میں آپ سے باہر مل ستی ہوں کبھی آپ سے بہت ضروری بات کرنے ہیں مجھے موسیقی 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 موسیقی